پیارے دوستو تقریبا ہر شخص ہے یعنی دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کا آنا ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے دوستو اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسے وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت بھی آپ کو بتائیں گے معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور سائنسی معلومات کی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے دوستو معلومات ٹیوب ہمیشہ سے آپ تک روز مرہ زندگی سے منسلک مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں معلومات سے آگاہ کرتا رہا ہے یہ معلومات نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات اور بعض اوقات سائنسی تحقیقات سے بھی روشناس کرواتی ہیں پیارے دوستو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت تفکرات کا تانتہ بنہا رہتا ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ان وسوسوں کی کیا بجوہات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کیا ارشادات ہیں اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس حوالے سے مکمل معلومات کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں موجودہ دور میں منتشر بیماریوں میں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبھات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے یہ وسوسہ کبھی عقیدے کے متعلق ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا کبھی عبادات جیسے صلات اور طہارت میں شک کے طور پر ہوتا ہے تو کبھی موہم بیماریوں سے خوف اور ان کے بارے میں فکرمندی سے متعلق ہوتا ہے نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے کسی طرح مختلف کاروباری علچنے حساباتی چکر اور ہیرہ پھیریاں وغیرہ ہمارا دماغ چاٹتی رہتی ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتے ہی ہم خیالوں کی عبادی میں جا نکلتے ہیں پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائے لگا رہے ہوتے ہیں یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شعائر دین وغیرہ کے بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دو چار محسوس ہوتا ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں ان وسوسوں کی الجن میں ہمارے لئے اسلام میں کیا حکم ہے آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجن کی سلجن دریاد کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ دل میں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسے خالص ایمان کی علامات ہیں اس کی توزی حضرت انداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ایک قول سے ہوتی ہے فرمایا دراصل وسوسہ شیطان کا عمل ہے یہ تیہ ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو اور لٹے رہا ہے اب یہ اپنے اس وسوسے والے عمل کے ذریعے اسی گھر میں ڈاکا ڈالے گا جہاں اس کی مطلوبہ دولت موجود ہو اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ شیطان کا ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا یہ خالص ایمان کی علامت ہے ایک حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا اس سے آگے نہیں بڑھایا ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے لہٰذا ان وسوسوں پر معاخضہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر معاخضہ ہوگا دوستو وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ صبح و شام کے عذکار میں سستی کا شکار ہوتے ہیں وہ سوتے وقت گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت کھانے پینے کے عوقات میں شرعی عذکار کا احتمام نہیں کرتے اسی طرح شیطان ان پر مزید حابی ہو جاتا ہے شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے دوستو ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلا چیز کو کس نے پیدا کیا فلا چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ اللہ تعالی سے پنہ مانگے اور رک جائے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پیارے دوستو اب آتے ہیں ان برے خیالات اور وسوسوں کے علاج کی طرف ہم ایسے کون سے عمال کرنے چاہیے جن کو کرنے سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے علماء اور فقہاء کے نزدیک وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد مل سکتی ہے آپ کسرت کے ساتھ نیکیاں کریں اللہ تعالی کی جانب رجوع کریں زیادہ سے زیادہ ذکر تسبیح اور استغفار کریں نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اللہ تعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ حرام چیزوں سے اشتناب کیا جائے حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اشتناب کرو اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو پڑھ کر پھونک دو اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے تو دوستو اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں اور اس کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پیارے دوستو معلومات ٹیوب ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے آج بھی دلچسپ معلومات اور دلچسپ موضوع لے کر آیا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری دلچسپ معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور ووٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں گے تاکہ معلومات ٹیوب آپ کے لیے آئندہ بھی ایسی ہی دلچسپ معلومات لاتا رہے دوستو ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع کے متعلق کوئی اضافی معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے ضرور شیئر کریں ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین